یہ اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالہ اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کے یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالہ کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالہ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن ابباس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بے فضاء اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی اور کہتی ہے میں نصرف راہ سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضاء کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا ڈھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راہ کو یہ کیسے کابون نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کیا نوشیرواں بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس باتے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سیر جان نیسان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصرف را سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کیلئے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالا جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور سرفراس کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کے انوشیرواں بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا دراما سیر جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراس نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن ابباس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضاء اس کے ہی خلاف ہو جائے گی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضاء کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالا جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راس کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کیا انہوں نے شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس باتے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمینٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سیر جان نیسان کیانے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصرف راہ سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا ازہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کیا نوشیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننیز انگینی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اب باس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصرف راہ سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پھر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ٹراما سے جاننی سان کیاننی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالہ اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالہ کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالہ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پھر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس باتے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا ازہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا برامہ سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالہ اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالہ کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالہ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن ابباس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصرف راہ سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان گاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصرف راہ سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمینٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کے لیے اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نیسر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کیا نوشیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس باتے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سانگینوی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کے یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیرواں بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا ازہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سانگینوی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن ابباس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پھر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس پانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جان نیسان کیانے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نسر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا ازہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالہ اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالہ کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالہ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نیسر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور سرفراس کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کے ازھار کمینٹ باکس میں ضرور کریے گا بروامہ سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالہ اور سرفراس نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالہ کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالہ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فیضہ اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراس سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فیضہ کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انوشیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس پانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اب باس آئیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نے سرفراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس روامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راز کو یہ کیسے کابو نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا خیر کہ انو شیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس بانے میں کیا گائے دیں اپنی رائے کا اظہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ڈراما سے جاننی سان کیاننی والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں تک کہ کشمالا اور سرفراز نے مل کر دعا کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا یہاں تک کہ گزنوی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا جبکہ کشمالا کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور نام دعا کا لگا دیتی ہے جبکہ گزنوی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ادھر کشمالا اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی نے زہر دیا ہے اس نے ہی کھانا بنایا تھا جبکہ دعا رو رو کر سب کو اپنی گواہی کا یقین دلائے گی لیکن اببہ سائیں کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہاں سے اسے دھکے دے کر نکالنے کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بہن بھی فضا اس کے ہی خلاف ہو جائے گی وہ بھی دعا کو خوب باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے میں نصر فراز سے اتنی محبت کی اس کے باوجود اس نے تمہاری خاطر مجھے تل لاک دے دی میرے لیے تو ڈوب مننے کا مقام ہے اب دعا کے پاس فضا کو بھی تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ادھر کشمالہ جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب گزنوی دعا کو تل لاک دے دیں گے اب گزنوی صرف اور صرف میرے ہی ہوں گے اس ٹرامے میں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہی گزنوی جس کے ایک ہشارے پر ساری دنیا دھر جاتی تھی ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا اور صرف راس کو یہ کیسے کابون نہ کر سکا اور یہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گیا پھر کیا نوشیروا بچ پائے گا یا پھر وہ دے دے گا دعا کو تل لاک آپ لوگ اس پانے میں کیا گئے دیں اپنی رائے کا ہر کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا